اسلام علیکم جناب آپ دیکھ رہے ہیں سمی الیکٹرک یوٹیب چینل جناب آج ہم پیش خدمت ہیں ایک اور سولر آٹا چکی کے ساتھ اس سولر آٹا چکی چلانے کے لیے ہم نے بیس سپاور کی موٹر کا سلیکشن کیا ہے عام طور پر بیس سپاور موٹر چلانے کے لیے کم از کم پنسو پچھتر وارٹ کی چوبیس پینل لگانا لازم ہوتا ہے لیکن یہ ایک دہاتی علاقہ ہے اور یہاں پر زیادہ کام نہیں ہوتا اس لئے ہم پلحال صرف پنسو پچھتر وارٹ کی پندر سورر پینل انسٹال کریں گے مطلب اس سولر آٹا چکی میں ہم پینتاریس نمبر کٹر پندر آٹا رہ ویب سو پچھتر وارٹ کی کنیڈن انٹائپ کی پندر سورر پینل کے ساتھ بیس سپاور موٹر اور گھر کی لوٹ چلانے کے لیے زیونک کمپنی کی پور فائنٹ پائب ہائی بلیٹ انوٹر انسٹال کریں گے اور یہ تمام پراسس ہم آپ لوگوں کو دکھانے کے کوشش کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ معلومات پہنچ سکیں آخر میں ہم اس سورر آٹا چکی کی ریڈلٹ بھی دکھائیں گے کہ یہ ایک گھنٹہ میں کتنے ایوریج دیتا ہے اور آج کل اسی طرح سورر سسٹم پر کتنا خرچ آتا ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ سب سے پہلے ہم نے سورر لگانے کا کام شروع کیا ہے اور سورر پینل کو ماؤنٹ کرنے کے لیے ہم L3 سٹینڈ استعمال کریں گے تو ہم ان پینل کو ان سٹینڈ پر لگا کر اس کو رڈے کرتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو نیکس پراسس دکھاتے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو سورر پینل کے بعد آپ آتے ہیں انوارٹر کے جانب یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ سورر آٹھا چکی کو رن کرنے کے لیے ہم ویڈی کا استعمال کریں گے اور یہ ویڈی جو ہے یہ پاندر سے اٹارہ کلو وارٹ ہوتا ہے اور اس ویڈی کو ہم پاندر سو پچتر وارٹ کے پاندر پینل ایک سٹینڈ میں لگائیں گے اور گھر کی لوٹ چلانے کے لیے ہم زیونک کیمپنی کی پور فائن پائپ کلو وارٹ سورر انوارٹر انسٹار کریں گے لیکن پیل حال ہم اس کے ساتھ بیٹری کنیکٹ نہیں کریں گے اور یہ ٹوٹل پاندرہ سورر پینل ہے پاندر سو پچتر وارٹ کے کنیڈین انٹائپ ٹاپکور مارڈل کی سورر سسٹم کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو اپنے علاقے کا توڑا ویو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اس وقت آپ دیکھ سکتے کہ سامنے والے پہا میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی توڑا اس کا ویو دکھا سکو سورر آٹھا چکی کو رن کرنے کے لیے ہم یہاں پر عام سروستار کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس پر خرچہ بھی بہت کام آتا ہے اور دوسری وارٹ کے مقابلے میں یہ محفوظ بھی ہوتا ہے اس کا جو پاصلہ ہے وہ تقریباً پچاس گس کی لگ بگ ہے اور اس کا جو گیش ہے وہ سد بہتر ہے اگر آپ ریپورٹ کر سکتے ہیں تو آپ تامبی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام پینل لگ چکے ہیں لیکن آج موسم بہت زیادہ خراب ہے اس لئے ہم انتظار کریں گے جب موسم کلیر ہوں گے تو آپ لوگوں کو ریزلٹ دکھائیں گے لیکن انتظار ہم نے کرنا ہے آپ نے نہیں کیونکہ ہم آپ کو ابھی ریزلٹ دکھاتے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سورر آٹھا چکی بلکل رڑے ہے سٹارٹ کرنے کے لئے تو ہم یہاں پر سٹارٹ لیتے ہیں اور ہم نے ٹیسٹ موٹ پہ تقریباً 28 پریکنسی پہ ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہے تاکہ ہم دیکھ سکے کہ اس کا ریزلٹ کیسہ ہے ہم اس کو پچاس بھی بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ پچاس پریکنسی پر یہ کتنا ایورج دیتا ہے لیکن آپ نے کبھی بھی کم پریکنسی پر اپنے موٹر کو نہیں چلانا کیونکہ پریکنسی کی وجہ سے آپ کو جو الٹیج ہے وہ بھی کم ملے گا اس وجہ سے آپ کا جو موٹر ہے وہ خراب ہو سکتا ہے تو آپ مسلسل ٹرائی نہ کریں کم پریکنسی پر موٹر چلانے کی اس وقت موسم بھی اتنا ساپ نہیں ہے ایک بار پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کم پریکنسی پر بھی اس کا ریزلٹ دکھا سکے اور زیادہ پریکنسی پر بھی ہم آپ لوگوں کو ریزلٹ دکھا سکے پہلے ہم نے جو موٹر انسٹال کیا تھا وہ پاندرہ سپاور کا تھا لیکن اس موٹر میں کچھ پرابلم تھی اس وجہ سے ہم نے موٹر کو بھی چینج کیا اور دوسری دن ہم ویب ڈی کو بھی چینج کریں گے کیونکہ اس ویب ڈی پر میں بھی شور نہیں ہوں اس میں اس کی سرکٹ میں کچھ گل بڑھ ہے اس وجہ سے ہم ویب ڈی کو بھی چینج کریں گے جب موسم بلکل کلیر ہوں تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقلیب 27 پریکنسی پر یہ اتنا ریزلٹ دے رہا ہے آج موسم بلکل ساپ ہے ہم نے ویب ڈی کو بھی چینج کیا ہے اور پریکنسی بھی آج پچاس پر پہنچ چکے ہیں اور میں آپ لوگوں کو پچاس پریکنسی پر اس کا ریزلٹ دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت بہترین ریزلٹ ہے آج اور اس کا جو ایوریج ہے وہ تقریباً پی گھنٹا چار مند دیتے ہیں ایک گھنٹا میں سولر آٹا چکیا اور ہائیبرٹ سولر انوارٹر کے ساتھ اس ٹوٹل پراجیکٹ پر تقریباً نو لگ کا خرچ آیا ہے اس سولر سسٹم کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کامنٹس میں یا وٹساب پر میسج کر سکتے ہیں سولر آٹا چکی کی ریزلٹ دکھانے کے بعد میں آپ لوگوں کو ہائیبرٹ سولر انوارٹر دکھاؤں گا جس پر ہم اپنے گھر کا جو لوڈ ہے اوہو رن کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائیبرٹ انوارٹر بھی انسٹال ہوا ہے اور اس وقت اس پر بیٹری کے بغیر ایک ہزار وٹ کی لگ بگ لوڈ چل رہا ہے اور اس انوارٹر میں خاص بات یہ ہے کہ یہ پور پائنٹ پائپ ہائیبرٹ انوارٹر ہے اور یہ صرف چوبی سوٹ ہے یعنی اس کو ہم دو بیٹری پر رن کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اسی طرح ویڈیوز کیلئے ہمارا یوٹیوب چینل سمی الیکٹرک سکرائب کریں تاکہ ہمارا حسنہ افضائی ہو سکیں